عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم میں ہوں سید طاہر شہ بخاری اور آج موجود ہوں میں پہاڑوں کے بیچ ایک انتہائی گھنے جنگل میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قدیم ترین ایک مندر دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہندووں کا ایک سٹوپے وہ آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ان کا مقدس جو درخت ہے جس کو ہندو مذہب میں بڑا مقدس مانا جاتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ہندووں کے دو مقدس طلاب ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہندووں کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے جہاں پہ ان کے سادو سندھ فقیر لوگ آتے تھے اور وہ اپنے چلے بغیرہ کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اس زمانے کا ایک پوہ ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پہ جب ان کے مہمان آتے تھے تو وہ کن گاروں میں ان کو سٹیک کرواتے تھے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آج کی وڈیو پڑی دلچسپ اور زبردست ہونے والی ہے آئے میرے ساتھ دوستو آپ کو اس کا ایک ویو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی لوکیشن پہ واقعہ یہ آپ دیکھیں یہ درختوں کے چھونڈ میں یہ ٹیمپلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ چلتے ہیں اور یہ راستہ یہاں پہ پر کنڈیسی جا رہی ہے کہیں پہ اترائی ہے کہیں پہ چڑھائی ہے چلتے ہیں بارہ سو سال پرانے یہ مندر آٹھ سو چوبیس عیسوی میں ہندو شاہی سلطنت کے دور میں تعمیر کیے گئے اور یہ وہ زمانہ تھا جب بالکل پتروں سے امراض جو بنائی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برساتی نال ہے جو آپ خوشکوہ پڑا ہے بہت ہی زبردست لوکیشن ہے اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا ویڈیو دیکھیں یہ یہاں سے راستہ آگے جا رہا ہے آگے چلتے ہیں یہ اس ٹیمپل کا آپ بیک سائیڈ کا بیو دیکھیں ادھر میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے بالکل نیچے بہت گہری کھائی ہے اور برساتی نالا بھی ہے اور یہاں سے آپ کو میں اس کا بیو دکھا رہا ہوں یہ بڑے درختوں میں چھپا ہوا ٹیمپل ہے پرندوں کے بولنے کی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں یہ انار کیا آپ دیکھیں درخت یہاں پر موجود ہیں اور آگے چلتے ہیں جی دوستو میں آپ کو کوئن دکھاتا ہوں اور کوئن کے بالکل ساتھ یہ بعد میں ایک روم تعمیر کیا گیا جہاں پہ پانی نکالنے کے لئے پمپ لگایا گیا تھا اور آگے چلتے ہیں آپ کو کوئن دکھاتے ہیں اور ساتھ سے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ ٹیمپل کتنا وہ بیران ہو چکا ہے آپ کو پہلے کوئن دکھاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھیں یہ اس زمانے کا کون ہے اور یہ جو اوپر چار چار فوٹ اس کی دیوار بنائی کیا یہ باج میں بنائی کیا ہے اور اندر سے اس کا آپ کو بیو دکھاتا ہوں یہاں پہ سارا مٹی ڈال کے اس کو پاند کر دیا گیا ہے یہ باج میں اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اور یہ بلکل ٹیمپل کے ساتھ ہے آگے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اس کی اوپر جب بیل چلتے تھے اس زمانے میں تو یہاں پہ گھومتے تھے اس جگہ پہ بیل گھومتے تھے اور یہ ان کی ہاتھ بندی کی ہوئی تھی یہ گلائی میں اثر رہا اور یہ سارا پتروں کا یہاں پہ پتر تراش کے لگائے گئے ہیں یہاں پہ ایک عجیب سا سناٹا ہے یہاں پہ ایک ادرتی پانی کا برساتی جو پانی ہوتا ہے اس کا چشم ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے نیچے یہ کھائی میں جا رہا ہے اور اس طرف سے آ رہا ہے جی دوستو یہ سامنے آپ کو ایک دیم ترین برگت کا درخت نظر آ رہا ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہ گرین گرین یہ لوکارٹ کے یہاں پہ درخت ہیں اور یہ ٹیمپل ہے اور اس ٹیمپل کو مٹی کے گارے سے اس کو پتھروں کو تراش کے بنائے گیا ہے اور اس کے اوپر موٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں تھوڑا سا قریب چل کے آپ کو دکھانے کچھ کرتا ہوں یہ آپ دوستوں کی خاطر میں بیک سائیڈ پر آ گیا ہوں اور یہ آپ دیکھیں اس کا بیک ویو اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی جو حدود بندی ہے وہ آپ دیکھیں یہ پتھر لگائے گئے تھے اور اس کی عدبندی کی گئی تھی میں اس کی دوسری سائیڈ پر آ چکا ہوں اور بلکل ایک جیسا سٹرکچر ہے اور آپ دیکھیں دمانہ ایک قدیم کے یہاں پہ پتھر جو ہیں تراش کے ان کو مٹی کے گارے سے تعمیر کیا گیا تھا اور بڑی حالت ان کی خیفتہ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیر نہیں کی گئی میں درہ قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ پتھر آپ دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں آپ یہ سارے پتھر تراش کی اس کو تعمیر کیا گیا ہے یعنی پتھروں کے دور کی یہ تعمیر ہے یہ اس کی میں شمال والی سائیڈ پر آ گیا ہوں اور یہاں پہ شاید کوئی مورتیاں مگر نہ رکھی تھی پتھر بڑے بڑے وہ کچھ گھڑے تھے کچھ ایسی لگا دیئے اور یہ آپ دیکھیں جی اس جنگل کا بیو آپ دیکھیں اوپر پہاڑ دیکھیں دور کوئلے کی وہ مائند ہے اور نیچے یہ برساتی نالا نیچے خائی میں جا رہا ہے جی ان کھنٹرات کی جانت بڑھتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو یہ ایک عیل کا مقدس طلاب دکھا دوں یہ آپ دیکھیں یہ چار سے پانچ فٹ گیرہ ہے اور اس کے بھرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے سنان کرنے کے لیے تھا اور آگے مردوں کا الگ ہے وہ تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے اس کی نسبت وہ کوئی دو چار فٹ اونچا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسی زمانے کیا ہے ان کو کوئی رینویٹ ہی کیا گیا یہ آپ دیکھیں اور انٹریسنگ چیز آپ یہ دیکھیں یہ پتھر آپ دیکھیں کہ یہ اسی زمانے کے پتھر تراج خراج کے یہاں پہ طلاب نے آگیا تھا یہاں سے پانی آتا ہے پیچھے سے قدرتی چشمیں ان سے اب اس کی نالیاں بند ہو چکی ہیں اس سے یہاں پہ آتا تھا پانی اور پھر یہ دوسرے عورتوں والے طلاب نے اور یہ سامنے اس ٹیمپل کی مین بیلڈنگ ہے یہ صرف اندر سے آپ کو دیکھاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر نہیں جاؤں گا یہ بڑی خاصرہ اور سائیڈوں پر کھائی ہے خدا نہ خاصرہ کوئی خاصرہ نہ ہو جائے یہ اس مین ٹیمپل کے میں پاس آ چکا ہوں اس کا فرانٹ سارا تباہ ہو گیا پر اندیں بڑی خوبصورت آواز میں بول رہے ہیں اس کے اندر چلتے ہیں بڑا اس کے اندر اندھیر ہے فائنلی میں اس مین ٹیمپل کے اندر آ چکا ہوں اور بڑا ہی یقین کریں یہاں پہ بہترین ٹیمپریچر ہے اور یہ دیکھیں نینٹی فارٹی سیون تک یہ آباد تھے یہاں پہ ہندو رہتے تھے یہاں سے کوئی شاید راستہ تھا یہاں وینٹی لیشن کے لئے کوئی رکھا گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کی مچارتہ آپ کو دکھا دوں یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں اپنے نام لکھ جاتے ہیں اور بطور پاکستانی جی ہمارے پر فرض بھی ہے کہ ہم جدر جائیں اپنی نشانیاں چھوڑ آئیں تو آئے آگے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک سٹوپ ہے ہندگوں کا وہ دکھاتے ہیں اور اس میں کیا انوکہ کام لوگوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے سٹوپ ہے جی اور ایک چیز سمجھ سے بہر ہے کہ جو بھی یہاں پہ کنسٹرکشن کی گئی ہے اس زمانے میں ساری بلکل کھائی کے کنارے کی گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر چلتے ہیں دیکھیں آپ کہ لکھڑی اس زمانے میں کتنی دوردہ سے استعمال کی گئی تھی جو آج بھی نترین حالت میں ہے لیکن اس کو جلایا گیا ہے پتہ نہیں کیسے جلایا گیا یہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ اندر کوئی موٹیاں رکھتے تھے شاید یہ تو کنفرم موٹی رکھنے کی جگہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں اچھا جی جس چیز کے میں میں ذکر کر رہا تھا تو کوئی یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا ہے یہاں خدانے کی خاتر جی جگہ جگہ انہوں نے خدائی کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو قومی برسا ہے اس کو تباہ کیا ہے انہوں نے اس کی مچھاتت آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں دوستو میرے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہسٹورنیکل پلیسز پہ وزٹ کریں تو کوئی بھی بندہ آپ کو رائٹنگ کرتا ہوا دیواروں پہ نظر آئے تو اسے لائمی روکھا کریں اچھا آپ کو دکھاتا چلیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہدووں کے صدو سنت فقیر وہ پوجہ کرتے تھے تفسیہ کیا کرتے تھے چلے کشی آپ کے آنے اور ان کو یہاں پہ صدو کی ٹگری ملتی تھی یہ اوپر ایک کمرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا کھنڈر بن چکا ہے اور اس کی ساکھتا آپ دیکھیں کہ یہ مٹی اور پتروں سے اس کو اپنایا گیا ہے یہ اس کا فرانٹ بھی وہ آپ دیکھیں اور یہ سارے کھنڈرات بن چکے ہیں ذرا تیات سے مجھے جانا پڑے گا آگے ساپ ہوتی ہیں اور خودانا خاصتہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بنجے میرے ساتھ سارے کھنڈر ہے ویران ہے یہاں پہ سالہا سال سے کوئی نہیں آیا اور یہ وہ سٹوپا ہے جس کے اندر میں پہلے گیا تھا اس دیوار کی چڑھائی جو ہے وہ تقریبا ہوگی دو سے تین فٹ بڑا مشکل سا راستہ ہے اور یہ کھنڈرات آپ دیکھیں پیچھے بلندوں بالا پہاڑ وہ سامنے اور یہ اوپر کا ویو آپ دیکھیں اوپر بھی چلتے ہیں آپ کی حاضر سے بڑی وہ مینس سے ویڈیو ہم بناتے ہیں آپ اتنی حصلا فضائی بھی نہیں کرتے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں یا ویڈیو کو لائک کر دیں خبارہ کر دیا کریں گے رہا آپ کا فون سا خرچہ ہوتا ہے اس چیز پہ دو بڑی تیز ہوگی ہے اچھا آگے جو چھوٹا روم تھا یہاں پہ ایک ان کا مندر تھا جہاں پہ آگے یہ پوجہ پارٹ کرتے تھے چھپ کے سیلا کسی اور یہاں پہ سٹے کرتے تھے یہ روم تھے آگے یہ روم تھے اور یہ روم تھے ایک ہی اوپر کمرہ بنے بڑا ہی پیارا سا کمرہ ہے لیکن بارن کھنڈر چکا ہے اوپر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں راستہ نہیں ہے بڑا مشکل سے اوپر منیچرڈ ہے یہ ایک اور روم ہے جہاں پہ یہ ان کے سادو سندھ فقیر وغیرہ لوگ آرام کرتے تھے چراغ رکھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں پہ یہ دروازہ تھا اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ بھی ایک پرامدہ تھا جس کی چھاتگیر چکی ہے آگے چلتے ہیں اس کمرے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ساخت دکھا دوں یہاں پہ ونڈو تھی یہ دروازے تھے اور یہ بڑے مجھے قدیم لگ رہے ہیں خدا جانے یہ کون سے دور کے ہیں میں بھئی جو اٹ نہیں بولوں گا آپ کو کوئی اس کی سمجھ آیا تو کمنٹ کر کے مجھے بھی آگاہ کر دیں اور یہ دیکھیں پتھروں کو کیسے تراشہ بھی نہیں گیا اسی جو اور کے مٹی اور گھارے سے دیواریں بنائے گئے ہیں اندر چلتے ہیں جی دوستو میں اس روم کے اندر آ چکا ہوں اور اس کی چھات جو ہے گر چکی ہے اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ نیچے گرا پڑا ہے اس وجہ سے چھات کو میرا سار لگ رہا ہے اور یہاں سے میں آپ کو ایک اور بیو دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھیں یہاں سے جو ونڈو کھلتی تھی یہ ٹیمپل کی طرف یہاں پہ کچھ چیزیں رکھتے تھے 1947 تک ہندو یہاں تھے تو یہاں پہ عبادی تھی ہندووں کی اب یہاں بے کونی اور یہ آپ چھاتیس کی دیکھیں یہاں سے میں آپ کو لکڑی کا ایک شتیر دکھاتا ہوں جس کو ہم گارڈر بھی کہتے ہیں جی دوستو اس مندر کا نام ملکالا ٹیمپل ہے اور یہ زیلہ چکوال کی تحصیل چوہ سیدن شاہ کے علاقہ میں ہے اور اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں گے موٹر وے ایم ٹو سے کلر کار انٹرچینج سے ایگزٹ کریں گے اور چوہ سیدن شاہ والے روڈ پہ آئیں گے پانچ کلومیٹر جلیبی چوک آئے گا وہاں سے آپ تقریباً بائیس کلومیٹر یہ ملکالا ٹیمپل کے جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں اور ازی آپ پہنچ جائیں گے آپ کسی کو پوچھ بھی سکتے ہیں کوئی تنا ایشو نہیں ہے یہ بڑی زبردست اور پیسفل لوکیشن ہے لیکن یہ بلکل ویران لوکیشن ہے یہ ٹوٹل ہو جائے گا ستائیس کلومیٹر سفر تو آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک پیپل کا بڑا قد دور درخت اور یہاں پہ آپ کو ایک بڑی زبردست چیز دکھاؤں یہاں پہ دیوار تھی جو اب گر چکی ہے اس جگہ پہ اور یہ اس زمانے میں اس دیوار میں اگا تھا جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پتر اس کے بیچ میں دیوار اب بھی موجود ہے آگے چلتے ہیں آپ کو گاریں دکھاتے ہیں یہاں پہ سارے سوکے متے جا بجا بکھرے پڑے ہیں جو اوپر چلیں تو پھر آواز پہلا ہوتی ہے اچھا یہ بھی جو سیڑھی ہیں یہ بھی اسی زمانے کی ہیں پتھروں کو اتراج کے بنائی گئی ہیں یہ آپ دیواریں دیکھیں اور یہاں پہ اور بھی پہت سارے کمرے تھے یہ دیکھیں جن کی اب بنیادیں باقی ہیں کمرے تو اب باقی نہیں رہے پہلے اس روح میں میں اوپر تھا یہاں پہ کمرے تھے اور یہ کھنڑا تھا آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں جی اس سائیڈ سے اگر آتے تھے تو یہ مین گیٹ تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو اگر اس سائیڈ سے اس ٹیمپل میں انٹر ہوتے تھے تو یہ مین گیٹ تھا یہ دیکھیں یہ اب ٹوٹ پڑ چکا ہے اس کے ساتھ یہ کمرے بنے تھے یہ کمرے بنے تھے آگے تھے پھر وہ ٹیمپل جی دوستو یہ ایک چھوٹی سی کیو ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ ہاتھ ساتھی طور پر میرے راستے میں آئے یہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جو مین یہاں پہ کیے بتائیں وہ دکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک قدرتی فوسلز کی چلک میں دکھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے یہاں سے یہ گار کا کافی سا گیر چکا ہے اور اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ دکھا ہوں یہ دیکھیں قدرتی فوسلز یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو اندر جانے کا راستہ نہیں ہے لیکن بس کیمرہ اندر ڈال کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس راستے سے جو ان کے مہمان آتے تھے ہندووں کے اس ٹیمپل میں ان کو وہ یہاں پہ سٹیک کرواتے تھے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سالہ سال یہاں ٹیمپلیچے ریکھتے ہیں سارت ہے بلکل چھوٹ بولتے ہیں اچھی خاصی گرمی ہے حالانکہ مارچ یہ مارچ چلتا ہے اور اچھے خاصے مجھے پسینے آئی ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو کیف دکھاتے ہیں سارا چنگل ہے اگر آپ کی طبیعت ایڈوینچرس ہیں تو آپ کے لئے یہ بڑی زبردست لوکیشن ہے اگر آپ ایڈوینچر کو پسند کرتے ہیں تو آپ لازمی یہاں پہ آئیں سائیڈوں کا ویو دکھا ہوں یہ انار کے سارے درخت یہ باغات کا جنگل ہے جی دوستو فائنلی ان کیپس کے پاس میں آ چکا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ زمانہ قدی میں لوگ زاروں میں کیسے زندگی گزارتے تھے اس کے اندر چلتے ہیں اس کے اندر انہوں نے پتھروں کو انٹوں کی شکل میں تراج کے اندر دیواریں بھی بنائی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آنا بڑا رسکی کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سامپ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ اوپر سے اس کی حالت دیکھیں سیدھوں کے بھی بندہ نہیں چل سکتا تانگ اس کا راست ہے اور اندر نو ڈاؤٹ بڑا وہ چل محول ہے ٹمپریٹر اس کا بڑا پہترین ہے ادھر سے میں اندر آئے ہوں یہ اس کی آپ چھات دیکھیں اور یہاں پہ پتھروں کی دیواریں بنائی کی تھی یہ آپ دیکھیں اس پورے روم کا فیو اور یہاں بھی ایک دیوار تھی یہاں سے شاید کپانی بغیرہ رستہ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیمج ہوئی ہے جی دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پتھروں کو اتراج کے دیواریں بنائی کی تھی اور یہ بھی دیواریں بنائی ہیں اور یہاں سے ویلی کے بیو آپ دیکھیں بڑا خوبصورت بیو جب یہاں پہ بارش ہوتی ہوگی تو کیا نظرہ ہوتا ہوگا یہاں دیکھیں عدید آگے چلتے ہیں کیس میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آنا بڑا دلیری کا کام ہوتا ہے اپنے مومیا میٹو بننے والی بات ہے یقین کریں ہانڈر بھی ہو سکتی ہیں یہ پلیسز کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے میں اندر آئے ہوں اور یہاں سے پہر جانے کا راستہ ہے یہاں دیواریں تھی اس مانے میں ملکانہ کے یہ ٹیمپل شیف گنگا جی سے منصوب ہیں نائٹی فٹی سیون میں ہندووں کے چلے جانے کے بعد یہ سارا علاقہ ویران ہو گیا ہندووں سے خالی ہو گیا یہ مندر ویران ہو گئے لیکن آج بھی اس مندر کے آس پاس ان گھروں کے نشانات باقی ہیں بھارت کی ریاستت ہریانہ میں ملکانہ نام کے ہندووں کی کاسٹ بڑی تعداد میں رہتی ہے جو یہاں سے اب وہاں پہ شفٹ ہو چکی ہے تو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا میری آج کی یہ کاوی شاب کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ